یوں بیٹھے بیٹھے ہستے ہستے انہی کی آنکھیں بھیگتی ہیں جو کسی سے آنکھیں لڑا بیٹھے ہوں سچ اکثر کہانی نکالتا ہے مگر ہر کہانی سے ہمیشہ سچ باہر آتا ہے کمزور کی داڑی میں ہاتھ ڈھالنے والا جھرگاہ طاقتور کے ہاتھ میں اپنی داڑیاں دینے لگا ہے اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے اور اس میں معافی مانگنے کی ہمت نہ ہو تو اپنی غلطی پر ڈھٹے رہنا غیرت کا سب سے زیادہ ہلکا درجہ ہوتا ہے بیٹے ماؤں کی بات سنتی ہیں اور بیٹیاں باپ کے سامنے سر جھکا دیتی ہیں جب تقدیر دھوکہ دیتی ہے نا تو انسانوں کے دھوکے بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں ہر چیز کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے لیکن انسان کا بدل جائے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا یادیں دھوئے کی طرح ہوتی ہیں آنکھوں میں نمی آ ہی جاتی ہے دھوئے سے انسان بھی کیا نمونہ ہے نا جب بھستا ہے تو گدے کو باپ بنا لیتا ہے کبھی باپ کو گدہ بنا لیتا ہے بچپن کی دوستی بھی یاد آ جاتی ہے اور پھر بچپن کے دوستوں کو بھی گدہ بنانے پر آ جاتا ہے ایک تو میں اس لفظ سے بڑا تانگ ہوں یہ چار حرفوں کا لفظ اچھے بھلے انسان کو چار ٹانگوں والا جانور بنا دیتا ہے وہ لفظ ہے غیرت جس دن آپ کو لوگوں کی باتوں سے فرق پڑھنے لگی نا تو آپ شرنگ ہونے لگتے ہیں اور پھر آپ بونے بان جاتے ہیں اور پھر ایک پھوک ہی کافی ہوتی ہے آپ کو گرانے کے لیے بڑوں کی نفرت میں ہمیشہ برچوں کی ہی گردن دیتی ہے اللہ جانے ہم اپنی نفرتوں کو اپنی قبر میں لے جانے کے بجائے بچوں کی طرف منتقل کیوں کر دیتے ہیں اولاد کے لیے کوئی ترقہ کوئی وراست چھوڑیں نہ چھوڑیں نفرت خباست ضرور چھوڑ جاتے ہیں اور اولاد اس کو بزرگوں کی آمانت سمجھ کر اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیتی ہے چونہ پھیر دینے والے اپنے دل پر مگر اس سے پہلے دل پر جو داغ ہیں انہیں ساپ کر لو داغوں کے اوپر چونہ پھیر دینا ایک تو بارش کی مار ساری سفیتی ادھر پانی پڑا ادھر سارے داغ دھپے دوبارہ نکلاتے ہیں جب کتہ باگل ہو جاتا ہے تو اس کے گلے میں رسی بان کر سارے گاؤں میں نہیں پھراتے بلکہ اس کتے کو مار دیتے ہیں کہ کوئی اس کے نزدیک تک نہ جائے ہمار شکریہ چاہی ہمار شکریہ بلکہ мен ایک بل ایکن